ہیلو دوستو ایولین نکموں میں آپ کا فریصہ سواگت ہے دوستو پچھلی بار ہم نے ایریہ 51 کے بارے میں بتایا تھا پر دوستو آج ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے اور جانیں گے یہاں پر کام کرنے والے لوگوں نے کیا بتائیں اور اس سے پہلے جانتے ہیں کہ آخر ایریہ 51 میں کام کرنے کے کیا نیم ہے کہاں جاتا ہے کہ جو بھی انسان ایریہ 51 میں کام کرنے جاتا ہے اس سے پہلے اسے شبت دلائی جاتی ہے کہ وہ جو بھی کام کرے گا اچھے سے کرے گا اور اس کام کی جان کریں کسی کو نہیں دے گا اگر اس نے کسی بھی نیم کا اولنگن کیا تو اسے کام سے برخاص کر دیا جائے گا ایریہ 51 میں کام کرنے کے لیے الگ الگ ٹینس بنائی جاتی ہیں اور وہ لوگ سیکریٹلی کام کرتے ہیں بینا ایک دوسری کو بتائیں یہاں پر کام کرنے والے لوگ کافی زیادہ مشیریس ہوتے ہیں اور اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتاتے اور یہ بات کافی کم لوگ کو پتا ہوتی ہے کہ یہ انسان ایریہ 51 کے ملیٹری میں کام کرتا ہے چڑھئے دوستو اب سنتے ہیں کہ یہاں پر کام کرنے والے لوگوں نے کیا بتایا ایریہ 51 کے بارے میں دوستو اب جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ کافی حیرت انگیز ہے ایک دن ایک وقتی نے دعویٰ کیا کہ وہ ایریہ 51 میں کام کر چکا ہے اس وقتی کا نام تھا باب لیزار ساتھی ساتھ اس نے یہ بتایا کہ وہ ایریہ 51 کے ڈیولپنگ ایڈوانس میں فلائٹ ٹیکنولوجی میں کام کرتا ہے اس وقتی کا کہنا ہے کہ اس نے ایک ایسے ویمار پر کام کیا ہے جس کا اکار یو ایفو کی طرح ہے اور جس کو انٹی گریویٹی کی ٹیکنیک سے سب سے تیز ہننے والا ویمار بنایا گیا ہے ساتھی ساتھ باب لیزار نے یہ بتایا کہ اس نے اصلی ایلین شپس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ایلین شپس جو ہماری ارث پر کریش ہوئی تھی لیکن دوستو ہماری فرس ویڈیو میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ یو ایس گورنمنٹ نے بہت سارے راز ایریہ 51 کے بارے میں چھپائے ہیں باب لیزار کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے سچیفن فرائیڈمن جو کی بہت بڑے یو ایفو لوجسٹ تھے انہوں نے باب لیزار کو جھوٹا تھرا دیا اور یہ کہا کہ باب لیزار کے پاس ایسی کوئی ڈگری نہیں ہے جسے کی ایریہ 51 میں کام کرنے کے لئے باب لیزار ایلیجیبل ہوں سچیفن کی باتیں سن کر باب لیزار نے اپنے بیان میں یہ بولا کہ انہوں نے ایمائیٹی کیلیفونیا اسٹیٹیوٹ سے ایڈگیشن لی ہے پر جب یہاں کے ریکارڈز چیک ہوئے تو یہاں پر باب لیزار کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا اب آپ سبھی لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ باب لیزار چھوٹ بول رہے ہیں پر ایسا نہیں ہے دوستو یہ یو ایس گورنمنٹ کی ساجش تھی تاکہ ایریہ 51 کے راز بہر نہ آسکیں اس بات کا پتہ تب چلا جب باب لیزار کے سپورٹ میں 2015 میں ایک سائنٹسٹ جن کا نام پرینگل تھا انہوں نے بیان دیا کہ وہ ایمائیٹی میں باب کے ساتھ کام کر چکے ہیں ایمائیٹی کے ریکارڈ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پرینگل کام کرتے تھے جب پرینگل کا ریکارڈ تھا تو اس کا مطلب ضرور باب کا بھی ہوگا پر ان ریکارڈز کو گائب کیا گیا ہے اس کا مطلب ضرور کوئی نہ کوئی باب لیزار کو جھوٹا ٹھہرانا چاہتا ہے یا پھر یو ایس گورنمنٹ ایریہ 51 کے راز کو ہیڈن رکھنا چاہتی ہے تب ہی باب کے ریکارڈز گائب کیے گئے ان سب میں ایک ویڈیو اور سامنے آئی جن کا نام تھا بوائیڈ بوشمن بوائیڈ بوشمن ایک سینئر سینٹس تھے اور انہوں نے یہ ویڈیو اپنے آخری سامنے میں بتائی تھی انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ وہ ایریہ 51 میں ایرو سپیس انجینئر کی پوسٹ پر کام کرتے تھے دوستو بوائیڈ بوشمن نے اپنے آخری سامنے میں کچھ ایسی راز کھولے ایریہ 51 کے بارے میں جن پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے پر دوستو کہتے ہیں نا کہ مرنے والا انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا بوائیڈ نے بتایا کہ ایریہ 51 میں آدھا سٹاف ایلین کا ہے اور کہا وہے لوگ دوسو سال کے ہیں ان کی ہائٹ پانچ فٹ ہے اور ان کے پیر مینڈک کے پیر جیسے ہیں ان کا دماغ بہت تیز ہے اور وہ ایک دوسرے سے ٹیلی پیتھی کے دوارہ بات کرتے ہیں بوائیڈ نے بتایا کہ ایلینز کوئن ٹونیا نام کے پلینٹ سے آئے ہیں جو ارث سے 68 لائٹ ایر یعنی انسانوں کو وہاں پہنچنے میں 68,000 یئرس لگ جائیں گے پر ایلینز یہ سفر 45 مینٹ میں پورا کر لیتے ہیں ان ساری تھیوریز کو بہت سارے لوگوں نے جھوٹا ثابت کیا وہیں کہیں لوگوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا اور ایریہ 51 کے بارے میں جو بھی بتایا گیا وہ سچ مانا انہی سب کارنوں کی وجہ سے ایریہ 51 ایک میشیرس پلیس بن کر آئے گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے دوستو آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سبھی ویڈیوز کے لیے ایک سوال اگر ایریہ 51 میں کام کرنے کا آپ لوگوں کو موقع ملے تو کیا آپ ایریہ 51 میں کام کرنا پسند کریں گی ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکتے